بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی شبان المعظم کی پندروی رات قبیلہ بنی قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو دوزق سے ازاد کرتا ہے اللہ تعالی سب کے گناہ ماں فرمائے آمین السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں قتلم میں آپ کو پتا ہے یہ بہت ہی مشہور فیمس پاکستان کے قتلم میں ہیں اور بنائی جاتے ہیں شب برات پہ بہت زیادہ بنائے جاتے ہیں اور بہت شوک سے بھی کھائے جاتے ہیں تو دیکھئے کہ میں ان کو کس طرح سے بنا رہی ہوں ٹرائے ضرور کیجئے گا چار کپ میں نے لیا ہے میدہ all purpose فلاور ہے یہ white فلاور 4 کپ جی اس میں میں نے 4 ٹیبل سپون ڈال دیا ہے کون فلاور 4 ٹیبل سپون کون فلاور اور 4 ٹیبل سپون اس میں چلا گیا ہے گھی optional ہے بٹر بھی ڈال سکتے ہیں 4 ٹیبل سپون ڈال دیا ہے oil 1 ٹیبل سپون بھر کے اس میں میں نے ڈال دیا ہے salt اور 1 ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں شوگر ڈال دی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو بہت اچھے سے ہم جو ہے نا وہ مکس کر لیں گے اور بہت سمود اس کو مکس کرنا ہے نہ یہ بہت زیادہ نرم ہو اور نہ ہی بہت سکت ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ ہو گیا اب میں نے ایک گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیا اب دیکھیں جی ایک گھنٹے کے بعد میں نے اس کو دو ہیسوں میں ڈیوائٹ کیا ہے اور اس کے میں چھوٹے چھوٹے سے پیوڑے بنا لوں گی پیوڑے بنانے کے لیے میں نے اس کو رول کی شکل میں کر لیا اب اس طرح سے میں چھوٹے کا پھنگی اس کے یہ فرسٹ سٹپ ہے اس کا اب ان کو بیل لیں گے ہم اس طرح سے چاہے گھول شکل میں بیلیں چاہے پھوڑی اوول شیپ میں بیلیں میں اوول شیپ میں بیلوں گی تاکہ یہ سائدوں سے تیزے زیانی ہوگا اس طرح سے پھوڑا میدہ لگاتے جائیں اور اس کو بیلتے جائیں چاہے پھوڑا میدہ لیں گے اس طرح سے میں سیمن لیئرز لگاؤں گی ایک کتلمے کے لیے آپ کو جتنا موٹا چاہیے آپ اتنی لیئر لگا سکتی ہیں سیمن لیئر میں یہ ایک نارمل شکل میں بنیں گا اور بہت ہی کرسپی بنیں گا بہت تیسٹی چاہے ضرور کیجئے دیکھیں ایک لیئر لگانے کے بعد میں نے گھی لگایا اس کے اوپر میدہ چھڑک دیا پھر دوسری لیئر اور پھر گھی پھر میدہ اور اسی طرح سے اس کی سیمن لیئرز میں نے لگا لی اور اب اس کو کٹ کر کریں گے اور اس طرح سے بھی دیکھئے دیکھئے اس کی لیئرز ساری پیڑے کی نظر آ رہی ہیں اب ہم اس کو سیدھا سا پریس کر کے تو اس طرح ہم پیڑے رکھتے جائیں گے سب کو میں ایک بار ہی بنا لوں گی اس کے بعد میں ان کو دوبارہ سے اب بھیلنا شروع کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا میدہ لگاتی جائیں اور اس کو بھیل دی رہیں ایک مناسب سائز کا بھیل میں اس کو اگر آپ نے بہت بڑا قتلمہ بنانا ہے تو پھر آپ نے اس کے پیڑے کا سائز بڑا کرنا ہے تو بڑے سائز میں پیڑا تیار یہ قتلمہ ساری تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آئل میں نے پھلی ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فول ہیٹ کے میں ان کو بنا رہی ہوں اس طرح سے سپن سے اس کو گھماتے جائیں اور اس کی خوبصورت سی شکل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی یہ حراقت نما ہو گیا تیار یہ ڈسپلی ہو چکے ہیں یہ بہت مزیدار بنے ہیں آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا مجھے فیڈ بیک دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت خیال رکھیں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ